بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن رحمن الرحمن الرحمن الرحیم رحمن الرحمن الرحیم رحمن الرحیم رحمن الرحیم میں کہتا ہوں اگر ہم اپنے دل کو صاف کر لینا تو سب چیز ختم ہو جاتی ہے تو آپ کا بچہ کیسے ٹھیک ہوئے بچے نے تو نہ دعا کی نہ پانی پیا پیا یہ سارے ہمارے اپنے ہی عمال تھے اپنے عمال تھے جس کی عزاد میں ہمارے بچے بھی آئے ہوئے تھے تو اب آپ نے جب سب کو معاف کر دیا دل صاف کر دیا بچہ آپ کا ٹھیک ہو گیا کلیر ہو گیا کھانا پینا بھوپ شروع ہو گیا اس کا پیٹ نہیں سوچتا اور وہ سارا کچھ تو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گی کیا سمجھ کیا ہے اس دعا کی مجھے سمجھ یہی ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں سب کو معاف کریں اور اللہ کے قریب ہو جائے ٹھیک ہے جب ہم اپنے دلوں کو صاف نہیں کرتے نا تو ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم تمام ارمسائب کا شکار ہو جاتے ہیں سب سے مہن چیز یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلنا ہے اپنے دل کو صاف کرنا ہے اور سب کو تئی دل سے معاف کر دینا ہے اور پیار کرنا ہے تو اس دعا کو آگے پھیلائیں گی انشاءاللہ لوگوں کو بتائیں گی کیونکہ مجھے فائدہ ہوا ہے میں یہ چاہتی ہوں کہ میری وجہ سے آگے بھی کسی کو فائدہ ہو سب کا فائدہ اور آپ دل کا کیا حال ہے الحمدللہ میرے دل کو بہت سکون آیا ہے اب بیٹے آپ بتاؤ آپ کو کیسا لگیا جب سے آپ کی ماما نے دعا کی یہ پہلے آپ کو کیا ہوتا تھا اور اب کیا ہوتا ہے پہلے عجیب سا کچھ پڑا رہتا تھا پہلے بھاری بھاری رہتا تھا ہاں بھاری بھاری رہتا تھا اور کھاتے پیتے نہیں تھے صحیح پہلے بھوک نہیں لگتا اب بھوک لگتی ہے دل خوش رہتا ہے اور کھاتے بھی صحیح ہو عام بچوں کی طرح چلتے پھرتے تو جو پیٹ اممہ کے عریے پھول جاتا تھا آپ کا نہیں آبا نہیں خوش ہو ٹھیک آپ بہت پیارے ہو اپنے آپ کو پہچانو اپنے آپ سے پیار کرو ڈاکٹر صاحب جی کے یہی پیغام ہے کہ اپنے آپ کو پہچانے اپنے آپ سے پیار کرے وہ فرماتے ہیں پیار سے بڑی کوئی پاور نہیں ہے دنیا کی سب سے بڑی پاور پیار ہے انکنڈیشنل ٹھیک ہے ٹھیک 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 ملک قرآن حلق الانسان علمه البيان